اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مانٹ بس پروٹوکول اور ڈی سی ایس ویڈیو کو بہت سرہا آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم کیو ٹی ٹی پروٹوکول کے بارے میں جانیں گے ایم کیو ٹی پروٹوکول کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایم کیو ٹی ٹی کی ضرورت کیوں پڑی 1999 سے پہلے آئلن گیس انڈسٹری ایک بہت بڑا چیلنج فیز کر رہی تھی جو لوگ آپ میں سے آئلن گیس انڈسٹری کے بارے میں جانتے ہیں یا وہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اس بات کا ضرور آئیڈیا ہوگا آئلن گیس انڈسٹری کے اندر پائپلائنز اور ویل ہیڈ نوملی کافی ریموٹ لوکیشنز پہ ہوتے ہیں یہ فیسیلٹیز نوملی ان ایریاز میں ہوتے ہیں جہاں پہ نوملی لوگوں کا آنا جانا یا آبادی بہت کام ہوتے ہیں آئلن گیس انڈسٹری اسی وجہ سے کافی انڈریلائیبل نیٹورک پہ رہی ہوتی ہے تو ایکچینج ڈیٹا فرم دیس نوملکیشنز تو سینٹرل سکیڈا فیسیلٹیز نوملی آئلن گیس انڈسٹری ہیولی ریلائی کر رہی ہوتی ہے انڈریلائیبل نیٹورک جیسے سٹلائٹ کمینکیشن سیریل کمینکیشن ریڈیو ویو اور یہاں پہ سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ لو بینڈویٹ اور انڈریلائیبل نیٹورک کا آتا ہے پی ایسے نیٹورک کی بہت کام ہوتی ہے اور ان نیٹورک کے ذریعے نوملی ڈیٹا ایکسچینج انتہائی مشکل ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈیٹا آپ کو ملتا ہی نہیں ہے اگر آپ کو ڈیٹا ملتا بھی ہے تو وہ ڈیٹا کافی ڈیلے کے ساتھ ملتا ہے دو انجینئرز انڈی سٹینفرڈ اور ارلن نپل نے اسی پرابلم کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور انہوں نے ایک پروٹوکول بنایا جس کو ایم کیو ٹی ٹی پروٹوکول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایم کیو ٹی ٹی کو انڈرسٹین کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے چیلنجز کی بات کی لو بینڈویٹ اور انڈریلائیبل نیٹورک ایم کیو ٹی ٹی پروٹوکول ہے اس کے اندر کسٹ بہت کم لگتی ہے یہ پروٹوکول کافی لو بینڈویٹ نیٹورکس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور آپ کو یہ انڈرسٹین کرنا ضروری ہے کہ ایم کیو ٹی ٹی کام کیسے کرتا ہے ایم کیو ٹی ٹی پروٹوکول کام کرتا ہے پبلش اینڈ سبسکرائب میکنیزم پہ اس کو انڈرسٹین کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یو ٹی کیسے کام کرتا ہے آپ اگر یو ٹی کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے یو ٹی پلیٹ فارم پہ کیونکہ آپ سب سبسکرائب ہو میرے اس چینل سے ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں موسٹی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوئے کیونکہ آپ سبسکرائب ہیں اس لیے جب بھی میں ویڈیو کو پبلش کروں گا تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن یا انفرمیشن آ جائے گی تو بیسیکلی میں ویڈیو کو پبلش کر رہا ہوں آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے سیم اسی طریقے سے ایمکیو ٹی ٹی بھی پبلش اینڈ سبسکرائب میکنیزم کے اوپر کام کرتا ہے رائٹ این ای میڈل ابھی آپ سکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایمکیو ٹی ٹی بروکر ایمکیو ٹی ٹی بروکر یا سرور کا کیا کام ہوتا ہے ایمکیو ٹی ٹی بروکر کے پاس سب کلائنٹس کی انفرمیشن ہوتی ہے اب کلائنٹس کیا ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ایک اگزامپل دیکھتے ہیں فول انسیرنس ایک آئل ان گیس پلانٹ ہے اسکے اندر دو ایریاز ہیں ایک ایری ایری آن ہے ایک ایری آن ہے ایک ایری آن ہے ایری آن کے اندر ایک تیمپریچر ایلیمنٹ ہے یا تیمپریچر ٹی برویچر کا انسٹرومیٹ ہے اس کی تیمپریچر کی ویلیو ٹی 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 سنڈیگریڈ ہے ابھی آپ یہاں پہ دیکھ بھی رہے ہیں یہ ایک کلائنٹ کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے اس تیمپریچر انسٹرومنٹ نے جب انفرمیشن کو پبلش کرنا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ پبلش کرے گا بروکر کو اور بروکر کا کیا کام ہے دیکھیں یہ میسج یہ پبلش ہو رہا ہے بروکر کیا کرے گا بروکر کے اندر اس کی انٹری ریجسٹر ہو جائے گی کہ یہ فلان کلائنٹ ہے اور اس کے پاس یہ ڈیٹا آویلیبل ہے اور اس کی ویلیو یہ ہے ٹھیک ہے تو بروکر کا یہ کام ہے MQTT میسج کے اندر کیا چیزیں ایمپورٹن ہیں اس کے اندر دو چیزیں ایمپورٹن ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ٹاپک ایک ہوتا ہے پیلوٹ اب ٹاپک کیا ہے جیسے فور انسٹنس اب ہم انسٹنس یہ جو پلانٹ جس کے اندر ایریا ون اور ایریا ٹو ہے ہم ایکزامپل کی طور پر یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ شیل کا پلانٹ ہے اب شیل پلانٹ کے اندر ایریا ون اب یہاں ٹاپک کے اندر دیکھیں تو شیل پلانٹ ایریا ون اور ٹیمپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیل پلانٹ ہے اور اس کے اندر ایریا ون میں ٹیمپوریچر ایلیمٹ ہے میسج اور پیلوٹ کیا ہے میسج اور پیلوٹ ایکشلی ایکچول ویلیو ہوتی ہے ہے فور انسنس یہاں پہ تیمپوریچر کی ویلیو کیا ہے 32 سنٹیگریٹ it would be the actual value of the temperature in our case ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہی کلائنٹ نے انفرمیشن کو پبلش کیا یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو ہی کلائنٹ نے انفرمیشن کو پبلش کیا یہاں بروکر میں ایک انٹری ریجسٹر ہوگی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایریا ون ٹیم اس کے اندر اس کی ویلیو کیا ہے 32 that would be registered into the broker تو اب broker کے پاس یہ انفرمیشن آگی similar to the youtube جیسے میں youtube پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو یہ ویڈیو youtube کے پاس انفرمیشن چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ سبسکرائب ہیں تو آپ کو بھی انفرمیشن مل جائے گی کیونکہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ ایک client ہے جس نے فور انسنس یہاں پہ سبسکرائب کیا ہوا ہے اس temperature کی ویلیو کو تو وہ کیا کرے گا سبسکرائب temperature کی ویلیو کو اس نے سبسکرائب کلیا اور یہ client کو یہ system ہے it can be HMI it can be any engineering workstation it can be laptop in our case it is laptop laptop کے laptop نے یہاں پہ سبسکرائب کیا ہوا ہے اور subscribe جب obviously اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو جب بھی یہ information temperature element یہ temperature instrument publish کرے گا تو یہاں یہ value آپ کے client کے پاس بھی چلی جائے گی یعنی laptop کے پاس بھی تو یہ information وہاں سے publish ہوگی تو broker کا کام یہ ہے کہ broker یہ information client کو جو یہ کے جو کہ laptop ہے جس نے سبسکرائب کیا ہوا ہے temperature کی value کو اس کو یہ information پچھا دے گا ٹھیک ہے تو اب یہ آپ دیکھیں temp value 32 centigrade یہ اب آپ کے پاس اس specific client کے پاس چلے گی ہے آپ assume کرتے ہیں کہ ایک اور client ہے جب that can be a mobile device جس کے اندر کوئی بھی app run کر دی ہے کوئی بھی skada کی latest app run کر دی ہے for instance on that اور یہ mobile بھی اگر subscribe کرتا ہے تو اس کو بھی broker یہ information publish کر دے گا for instance it is subscribe to temperature جو ہی area one کا client یہ information کو publish کرے گا تو یہ specific جو mobile device ہے اس کے پاس بھی information آنا شروع ہو جائے گی یا اس کے پاس بھی information broker publish کر دے گا اب ہم ایک اگزیوم کرتے ہیں کہ اور area ہے shell کے plant کے اندر جس کے اندر ایک flow meter ہے اور flow meter کے اندر specific value 25 یہاں پہ units ہے اور جب یہ client publish کرتا ہے information کو تو broker کیا کرے گا broker یہاں پہ ایک اور entry بنائے گا area to flow 25 units اور اگر for instance یہاں پہ آپ کے laptop نے اس specific flow کو subscribe کیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور اس mobile نے subscribe کیا ہوا ہے تو یہ broker یہ information ان دونوں کو publish کر دے گا ٹھیک ہے تو that's how it works normally جب ہم بات کرتے ہیں MQTT protocol کی تو اب اگر for instance security کی بات کریں تو security کے لحاظ سے تو MQTT کے اندر built in security features available ہیں MQTT protocol ایک specific outbound port کو استعمال کرتا ہے for sending or publishing information to MQTT broker MQTT broker بھی same outbound port code کو استعمال کرتا ہے to send the responses back to client اب in a nutshell اگر آپ نے ابھی تک دیکھا ہے تو ہم چیزوں کو summarize کر لیتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے آپ کے پاس MQTT client ٹھیک ہے وہ یہ client وہ ہے for instance یہاں بھی ایک area one کے اندر temperature element ہے اور یہ ایک آپ کا client ہے ٹھیک ہے temperature element یا temperature instrument ہے جس کے ذریعے آپ نے temperature کی value کو publish کرنا ہے broker کو broker کا کیا کام ہے broker کے پاس ساری information ہوتی ہے وہ client values کو publish کرے گا جو جو variables کو publish کرے گا ان سب کی information broker کے پاس ہوتی ہے اب ایک اور client میں اگر اس information کو subscribe کیا ہوا ہے تو broker ان سب سب ان سب clients کے پاس وہ information send کرے گا جو جو subscribed ہوں گے اس specific information کے لیے ٹھیک ہے اب اگر ہم MQTT protocol کی بات کریں ایک تو یہ ہے کہ یہ unreliable networks کے لیے بہت best ہے core important چیز ہے کہ اس کے اندر جو delivery ہے وہ reliable ہے یعنی it is this protocol make sure کہ آپ کوئی پاس data ملے it can be used for two or three instruments اور اس کو آپ millions of things کے ساتھ بھی connect کر سکتے ہیں security features اس کے اندر enabled ہے اور یہ ایک light weight protocol ایک بڑا light سا protocol ہے اور کافی efficient protocol ہے یہ تھی ہماری MQTT کی فرسٹ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے کرنا سمپل اتنا سا ہے کہ آپ نے like button press کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا consider subscribing جیسے کہ آپ نے modbus اور ڈیسیس کے اندر بڑا اچھا response دیا i hope آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی and you will hit the like button اگر آپ کو concept سمجھا ہے ٹھیک ہے اور سب بائیوں کے لئے جنہوں نے ہمارا انگلیش کے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہمارا ایک چینل بھی ہے it and automation academy کے نام سے آپ وہاں پہ جائیں you can have information about thousands of the topic related to iot industrial iot cyber security automation plc dcs skeda تو آپ دیر کس پات کی ہے go ahead and have a look at that وہاں پہ ہم کافی regular ہیں کیونکہ وہ main channel ہے لیکن سونر مجھے لگ رہا ہے جیسا response یہاں پہ ہے تو یہ کہیں main channel سے آگے نہ نکل جا ہے i hope you guys will make it through with that i would end of today's video آپ جہاں پہ بھی ہیں اپنا خیار رکھیں remember me in your place until next video take care and Allah Hafiz